ابھی ہم نے گشتہ اپیسوڈ میں بھی ذکر گیا تھا ہاردک پانڈیا کے ہاردک پانڈیا کے اب چھو بھی ستارے ہیں ہمیں تو نہیں بتا ان کا کیا سائن ہے لیکن جو بھی ہے نا بڑی زیادہ گردش میں ہے درگھٹنا پہ درگھٹنا گھٹی جا رہی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو دوہزار چوبیس کا سال ہے یہ ہاردک پانڈیا کے لیے بڑا ہانی کارک ثابت ہو رہے اچھا اگر ان کا اب ڈیورس ہو جاتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اگر ہو جاتا ہے تو یہ پہلے کھلاڑی نہیں ہوں گے جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو جنہوں نے ایسا ایکسپیرینس کیا ان کے علاوہ کئی اور کھلاڑی رہ چکے ہیں جو کہ اسی طرح کے ایکسپیرینسے سے گزرے ہیں اب کیا ان کے ساتھ انیائے ہوا یا نہیں ہوا یا انہوں نے کسی اور کے ساتھ کیا یہ ساری ڈیٹیلس آپ کو پتا نہ پھر کون دیں گے ہمارے اپنے اکلوتے چہیتے ستار صاحب دہ گریٹ ستار صاحب ٹیک ایڈ اوئے یہ ہر حد ایک پانڈیا یہی دوزار چوبیس کے بارے سے بات کر رہے ہیں یہ سال اس کا اچھا نہیں جا رہا بہت برا سال جا رہا ہے دوزار چوبیس میں کوئی ایک ترگٹنا نہیں ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری چوتھی پانچویں پہلے ہوا کہ ایک اچھی خبر کے طور پر اچھی خبر کے طور پر آئی کہ یہ ممبئی انڈینز کے کپتان ہوں گے روحی شرما کے جگہ پہ یہ ایک اچھی خبر تھی کہ ممبئی انڈینز نے آردک پانڈے کو لیا کہ گجرار ٹائٹنز اس نے آئی پیل کو آئی پیل ٹائٹل جیت گیا تھا اس حوالے سے اس کو نہ صرف پلیئر لیا بلکہ کپتان لے لیا لیکن اس بری طرح سے آئی پیل سے ممبئی انڈین رخصت ہوئی ہے جو ڈولی ہوتی نا لڑکیوں کی وہ کبھی دفعہ شان و شوقت سے رخصت کی جاتی ہے کبھی دفعہ ہوتا ہے کہ چپکے چپکے ہی آپ جان دے یہ اس کا بھی چپکے چپکے ہوا کہ جب یہ کپتان بنا ممبئی انڈینز کا تو ممبئی انڈینز جس طریقے سے آئی پیل سے رخصت ہوئی ہے وہ چپ چپیتے ہوتا ہے بڑا شور ہو کے ہوئے 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 پہلے شور مچا تھا بعد میں چپ چپیتے کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ آئی پیل سے باہر ہو چکی ہوئی ہے اب اس میں بھی ہوا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس کے اوپر ہوت بڑا کرتے تھے کراوڈ بڑا جو ممبئی انڈینز کا کراوڈ تھا اسپیشلی راہل کے جتنے بھی فین بوئیس تھے سوری روحیت وہ ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ویرات کولی کو کہنا پڑا رائل چیلنجر بنگلور کا میں آئیتا ممبئی انڈینز کے ساتھ تو رائل چیلنجر بنگلور کا جو کپتان تھا ویرات کولی وہ فیلڈنگ کر رہا تھا تو کراؤڈ شاؤڈ کر رہا تھا ہردک پانڈیا پہ لیکن ویرات کولی تو کیپٹن نہیں ہے وہ رائل چیلنجر بنگلور کا تھا نہیں اس کا تو فیف دو پلیسی ہے کیپٹن رائل چیلنجر بنگلور کا وہ کپتان نہیں تھا فیف دو پلیسی ان کا کیپٹن ہے چلو یہ دیکھ لو اب وہ رائل چیلنجر بنگلور کی طرف سے کھیلتے ہوئے جب فیلڈنگ کر رہا تھا تو کراؤڈ تھا ممبئی انڈین کا سپورٹر کراؤڈ ممبئی انڈین کا سپورٹر ہے لیکن وہ ہوت کس کو کر رہا ہے ممبئی انڈین کے کپتان ہاردک پانڈے کو تو ویرات کولی نے ہاتھ جوڑے تھے کچھ تھی اپنا خیال کلو اپنے کپتان داری یہ ہو گیا اور بہتنا جتنا ہوت اس کو گیا گیا آئے تک آئی پیل کی تاریخ میں کسی بھی آئی پیل کی فرنچائز ٹیم کے کپتان کو اس طریقے سے کراؤڈ نے ان کے سپورٹر کراؤڈ نے اس طرح سے ہوت نہیں کیا ہوگا جس طرح سے ہاردک پانڈے کو کیا گیا پھر اس کے دوران ہی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہاردک پانڈے کے ساتھ ایک اور اس کے بھائی کرونل پانڈے کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو گیا کیا ان کا ستیلہ بھائی جو تھا نا وہ وشواج گھاٹ کر گیا نہیں نہیں کمپنی کھولی تھی کیونکہ کاروبار کیا اپنے ستیلے بھائی کو ساتھ ملایا یہ دونوں تو کرکٹ کھیلتے تھے ان کو کاروبار کبھی نہیں پتا یہ کاروبار چلتے کسے لیکن سدار صاحب میرے خیال سے آج کی اپیسوڈ میں ان کو اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں دینا چاہتے اگر آپ اس پورے معاملے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ادھر کہیں لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں ہماری پچھلی اپیسوڈ جا کے دیکھیں اور تھوڑا پیار دیں محبتیں کریں تو وہ ہوا اس کے بعد یہ ہو گیا کہ مہمزہ ممہین انڈین آئی پیل بھی گئو وہ پیسہ جو کروڑو روپے لگایا ہوا تھا انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ بھی گئو بھائی ستیلے بھائی کو اندر تو کرا دیا انہوں نے دونوں بھائیوں نے آر دیکھ پانے ہیں پلیس سے کمپلین کر گئے کہ یہ آر ساڑ نلات کر گیا ہے وہ بھی اندر گئے ہو وہ بھی اندر گئے ہو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس کی ایک بیوی ہے اس کا نام لیتے ہوئے نا یہ نہیں کہ مجھے شرم آتی ہے مطلب میں اس کا نام پرنانس کرتے ہوئے نا عجیب سے مخصے میں پھنس گاتا ہوں اور پھر میں مقدس کو کہنا پڑتا کہ یار یہ تم دیکھو یہ سربین ایکٹرس موڈل ہے نتاسا سٹینکوویچ نو 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 محقق کرتے ہوStation اس میں تفوری نہیں ہیں ہوئے اس دیکھو ان پاک چاہے پاہے میں آیا تو نہیں کر سکتا نتاسا 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 یہ تو محق کیا تو ہم ایک بارک نہیںbacks بنوچ چلz نتاسا 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 ستن ستانکووچ اس کو کہا جائے تھا اچھا اس کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی اب کوئی چیز اس ایک وقت میں نہ تو ہاں میں نہ نامے نہ نتاسا کے طرف سے بات بات باہر آ رہی ہے نہ ہی ہر دیکھ پانڈے کی طرف سے آ رہی ہے لیکن صرف وہ کیا رہا ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا تو لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور سیلیبریٹیز کو تو خاص طور کہ ان کا انسٹاگرام ہو اس کا ٹوٹر ہو ان کا فیس بک ہو ہر جگہ پہ انہوں کو فالو کرتے ہیں سیلیبریٹیز کو یہ ایج بھی مل جاتا ہو یہ ڈس اڈوانٹیج بھی ہے کبھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں ایکسٹریم انٹس تک چلے جاتے ہیں تو انہوں نے جو باریکیوں سے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ جو نتاشا ہے یہ جو اپنا جو انسٹاگرام ہے اور اپنا یہ فلانا سوشل میڈیا اس میں وہ تصویروں کو ہٹاتے جا رہی ہے ہاردیک پانڈیا کے اور اس نے جو نام ساتھ پانڈیا لکھا ہوا تھا وہ بھی اڑا دیا ہے اب وہ وہاں سے گیج کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے ٹھیک ہے اور ہاردیک پانڈیا کا بھی یہ کہایا تھا کہ چار جولائی پتہ نہیں کونسی تھی اس کو نتاسا کا بٹ دیٹھا برستے اس پہ خاموش ہے ہاردیک اب یہ سوشل میڈیا کو جو فالو کرتے ہیں یہ میڈیا کی خبر نہیں ہے یہ سوشل میڈیا میں جو ایکٹیو ہوتے ہیں سوپر ایکٹیو ہوتے ہیں باریکیوں میں یہ چیزیں گیج کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد وہ چیز نکالتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں کوئی چیز دیتے ہیں یا فیس بک پر دیتے ہیں پھر اس کو میڈیا فالو کرتے ہیں لیکن اتنا ٹائم ان کے پاس آتا کہاں سے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے چول مار دی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ٹھوٹ چلا رہے ہیں بات جان دے ہو فلانا کرتا فلانا کرتا یہ باریکیوں سے دیکھو کہ پانڈیا لکھا ہوتا تھا اب پانڈیا نہیں لکھا ہوا پانڈیا تو کیوں نتاسا نے اپنے نام کے ساتھ پانڈیا نکھنا چھوڑ دیا اور وہ تصویریں نکالنی شروع کر دیا جس میں پانڈیا اس کے ساتھ ایک تصویر میں جن میں دونوں کی ہے ساتھ ان کا پتر ہے تو بیٹا تو دونوں کی ہے نا دونوں کا بیٹا ہے یہ تو نہیں ہے کہ پانڈیا کا بیٹا ہے تو وہ نتاسا کا نہیں ہے یہ نتاسا کا بیٹا ہے نتاشا نتاشا میں اس پہ رک جاؤں نتاشا نتاشا کا یہ بیٹا ہے اس پہ ہو گیا اس میں ایک جو بندہ تھا نا اس کا میں نے نام نوٹ کیا تھا کہ یار اسے ایکٹر ٹرنڈ سوشل میڈیا انفلونسر ہے روہت گپتہ روہت گپتہ ایک نئی تھیوری کے ساتھ آتا ہے کیا تھیوری وہ تھیوری یہ کہتی ہے جیسے پہلے ہم نے نہیں کہا کہ یہ دوہزار چوبیس کا برا سال جا رہا ہے ہاردک پانڈیا کے ساتھ بے حد وہ یہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ یہ ڈراما دونوں میاں بیوی مل کے کر رہے ہیں لوجی وہ کہتا ہے کہ جو ڈیمیج ہوئے نا ان کو آئی پی آئر کا نہیں 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 کوئی ذکر نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ ان کو جو ڈیمیج ہو رہے تھے نا وہ ڈیمیج کنٹرول میئرز ہیں اچھا جی پی آئر تینڈر کہتے ہیں جان بوجھ کے ہم دردی لینا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا کہ ان کی پی آئر فیل ہو چکی ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے اب اس کے بھی فالورز ہیں اس کے بھی لاکھوں میں فالورز ہیں تو جب وہ بات کرتا ہے تو کئی لوگ پھر سوشل میڈیا مسکو فالو کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ پی آر ان کی پبلک ریلیشننگ ڈیمیج کنٹرول میرز ان کی فیل ہو گئی وہ یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ڈراما ہے یہ دونوں میاں بھی ملکہ ڈراما کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سمتیز لے گئے ہیں یہ اس کی تھیوری ہے مہنی نہیں ہے اور جو سٹنٹ انہوں نے پل کرنے کی کوشش کی تھی وہ الٹا فلوپ ہو گیا فلوپ ہو گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پی آر فلوپ ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں جی روحید گپتہ روحید گپتہ جو ہے نا وہ ہے ایکٹر تھا ایکٹر ٹرنڈ انفلوینسر ہو گیا جی انفلوینسر ہمارے آج کل آگئے نا کہ سوشل میڈیا میں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا پاڈکاسٹ جو ہے نا انفلوینسر آ جائے ہیں تو پھر ہماری ویورشپ بڑھ جاتی ہے یہ بات ہے اب اس سے پہلے جو ہاردک پانڈیا کے معاملات کچھ رہے ہیں جس سے کہتا ہے میل میں لاب رہنا ہمیں ایک طریقے سے جملہ ہمیں کہنا چاہیے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے باہر کی دنیا ہو نا تو وہ کہتا ہے اس کی گل فرینڈ تھی اس کا بوائی فرینڈ تھا ان کے درمیان یہ تعلق آتا ہے یا وہ ڈیٹ پہ چلے آتا ہے ڈیٹنگ کرتے رہے ہم چونکہ پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہاں پر کرتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ الفاظوں کا متبادل ڈھوننا پڑتا ہے تو ہم کہتا ہے کہ میل ملاب تھا ملنا جلنا تھا فلانا تھا تو اسی طرح سے ایک عیشہ گپتہ تھی عیشہ گپتہ نام سننا سننا لگ رہے ہیں میں نے اس کی دو تین فلمیں دیکھی میری اچھا جی تو اچھی اکٹرس ہے ایک فلم ہے شوکین جس میں مجھے بہت وہ فلم اپنے دور میں بھی پرانے دور میں بھی جب ہم لوگ جوان تھے اس وقت ایک شوکین بنی تھی اسی کو نئے سرے سے آج کے دور میں شوکین نام وہی رکھا ہے وہ دیا ہے وہ تین تھرکی بابے ہوتے ہیں یہ ہے 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 اس لئے بڑے مجھے اس فلم ہے اس میں بھی یہ ہے اس کا کام یہ بہت پسند آیا تھا تو عیشہ گپتہ کے ساتھ اس کا میں نے ملاب ہاردک پانڈیا کا بڑا اور اس سے غلطی کیا ہوگی ہاردک پانڈیا سے ہاردک پانڈیا سے اور کیل راہل نہیں ہے وہ داماد ہے سنیل شیٹی کا سنیل شیٹی کا وہ داماد ہے یہ ہاردک پانڈیا یہ کافی وید کرن شو میں بیٹھے ہوئے تھے اب کافی وید کرن شو انڈیا میں ایسا شو ہے جس کی میں سکیل پہ فالنگ ہے اور کیا کمال کی گوسم نکلتی ہے اس میں آکے نا ان دونوں نے عورتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو عورتوں کو بلکو پسند نہیں آسکتی اس پہ کیا ہوا اس پہ بیس سی سی آئی جو انڈیا کا کرکٹ بورڈ ہے اس نے بین لگا دیا دونوں پہ کہ آسٹیلیا کے خلاف اوڈی آئی ہو رہی ہے ون ڈے انٹرنیشنل ہو رہا ہے بین لگ گیا اپنے زبان ایسی استعمال کی پھر ہاردک پانڈیا نے پبلکلی اپولوجائز کیا ساتھ ایک اور بات کی انہیں کافی وید کرن ایک ایسا شو ہے جو اچسرا موٹی میٹ کر دیا تھا کہ میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے موہ سے کیا کچھ نکل رہا اب دیکھو اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تو یہ اس طرح کا ہو گیا اب چونکہ ہماری بات شروع ہوتی ہے درگرنا سے اس کے بعد شکر دھمن ہے مثلا جو تھوڑی بہت میں کرکٹ دیکھتا ہوں میں کرکٹ کے باقی معاملات بڑی نظر رکھتا ہوں شکر دھمن ایک بہت بڑا پلیئر ہے بہت بڑا پلیئر ہے شکر دھمن کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک آشا آشا ہے آشا ہے آشا ہی نام ہے مکر جی مکر جی اس کے ساتھ بقیدہ شادی ہوئی تھی پہلی ٹھیک ہے اور یہ دوہزار بارہ میں ہوئی تھی تو مکر جی کی جو دھمن صاحب کی بیگم تھی پتنی تھی نا ٹھیک ہے وہ ان کی دوسری شادی تھی شکر دھمن کی پہلی تھی تو جو ان کی دوسری شادی تھی اس میں سے دو بیٹیاں تھی تو شکر دھمن نے آشا مکر جی کے ساتھ شادی کی یہ اس کے دو بیٹیاں ہیں اور اس کی شادی پہلے ہو چکی ہوئی ہے اور بیٹیاں پڑی ہیں ٹھیک ہے اس کے بابو شادی کی عشق میں چلا گیا ہوگا دونوں میں عشق ہو گیا ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ نتاشا جو تھی نا نتاشا آشا 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 یار دیکھانا کیا ساتھ نتاشا آپ نے چڑھایا ہوا آپ کے دماغ میں چاڑ گیا نتاشا کہ وہ پرنونس کرنے کے چکر میں آشا اب آشا جو ہوتی نا وہ زیادہ تر آسٹلیا میں رہتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ شکر دھمن کو یہ تھا کہ بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے میرے ساتھ انڈیا نہیں رہتی آسٹلیا میں رہتی ہے اور بیٹا بھی ساتھ رہتا ہے بیٹے کا ہوتا ہے کہ اولاد تو میری بھی ہے چاہیے مجھے تو بہرحالو دوہزار تیس میں درگٹنا ہوئی کہ اطلاق ہو گئی اب اس کو درگٹنا ہم لوگ اس لیے کہیں کہ اطلاق کو کہیں بھی اچھا نہیں سمجھا خوش غوار نہیں مانا جاتا مطلب یہ ہوتا نا کہ اس کو ہوتا ہے شادی ہو گیا ہم لوگ کس طرح بیان کرتے ہیں خوش غوارہ چلے شون مبارک بات دے اطلاق ہو تو بنا چوب کر جاتا